اسلام علیکم فرینڈز ہوفولی آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جو گوگل نے ریسنٹ کور اپ ڈیٹ سے ہمیں متعارف کروایا ہے اس میں کیا چیزیں ہیں تو بسیکلی تین چیزیں ہیں جو گوگل نے اپنی اپ ڈیٹ کے اندر کور کی ہیں فرسٹ افال گوگل کے اندر سکیلڈ کونٹنٹ ابیوز کا ذکر کیا گیا ہے سیکنڈ نمبر پر سائٹ ریپوٹیشن ابیوز کا ذکر کیا گیا ہے اور نمبر تھرڈ پر ایکسپائیڈ ڈومینز ابیوز کا ذکر کیا گیا ہے تو میں اس ویڈیو کے اندر کور کروں گا ان تین ٹائپس کی ابیوزیز کو یہ کیا ہیں اور ان کو کیوں آوائیڈ کرنا ہے ہم نے اور ایسی کیا چیزیں ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں تو فرسٹ افال جو سکیلڈ کونٹنٹ ابیوز ہے اس کے اندر آپ گوگل کے ساتھ کچھ ہنک اپ ہنکی مزید نہیں کرنے والے وہ اس طرح سے کہ ریسنڈی یہ سٹریڈیجیز کافی لوگوں میں میں نے دیکھی ہے اور کچھ خط تک میں نے بھی امپلیمنٹ کی تھی کہ یہ سٹریڈیجی ایک نیو فریشرز ویب سائٹ کے لیے بیسیکلی ہوتی تھی کہ ہم جو ہے کونٹنٹ شیڈولنگ کرتے وقت بلک کونٹنٹ کو ایک دن میں اگر میں نے کونٹنٹ شیڈول کیا ہوا ہے کہ ہفتے میں مجھے تین دفعہ پوسٹ کرنی ہے تو ان تین دفعہ جب میں پوسٹ کر رہا ہوتا تھا تو ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ اس کونٹنٹ کو اپ ڈیٹ کرتے وقت سپیسیفک دن کو یا رات کو جب بھی ہم کارے ہوتے تھے تو ہم ایک بلک کونٹنٹ کی مقدار کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے لائک اگر ہم نے کروانے ہیں اپنے کونٹنٹ کو تو ہم بیسیکلی سکس ٹو سیون کونٹنٹ ایک دن میں پبلش کر رہے ہوتے تھے تو بیسیکلی اب گوگل نے ہمیں رسٹرکشنز دے دی ہیں کہ اگر آپ نے کونٹنٹ بلک میں اپلوڈ کرنا ہے چاہے وہ سیلف ریٹن کونٹنٹ ہو چاہے وہ کسی بھی اے آئی ٹول سے لکھوایا گیا ہو لائک آز یوں نو کہ ہم چاہے جی پی ٹی یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے کونٹنٹ کو پاور دینے کے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ بہت سے بلوگرز میں نے دیکھے ہیں جو رکمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اے آئی کو نہ یوز کریں ارے بھائی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے اے آئی کی آپ یوز کریں لیکن اس طرح یوز کریں کہ جو گوگل کا ای 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 ٹی کنسپٹ ہے اس کو فالو کرتے وقت تو بسیکلی میں اس چیز کی طرف نہیں جا رہا بسیکلی ہم ابھی کوئر اپ ڈیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ریمیننگ آن ڈا ٹاپ پیک ہم اپنے آپ کو اس کونٹنٹ کے اکورڈنگلی اس طرح بنائیں کہ ہمارا کونٹنٹ جو ہے تو دا پوائنٹ ہو اور ای 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 ٹی کنسپٹ کو فالو کر رہا ہو تو بلک میں کونٹنٹ ہم اپ ڈیٹ نہیں کریں گے جو کہ گوگل کا پہلا پوائنٹ ہے اس کو اور اپ ڈیٹ کے اندر اور ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کونٹنٹ اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو ڈیلی بیسیس پہ شیڈولنگ کر لیں لیکن بلک میں ہم آپ چیز کو نہ لکھے جائے تو سیکنڈ ابیوز جو ہے گوگل کہہ رہا ہے کہ سائٹ ریپوٹیشن ابیوز کو فالو نہ کیا جائے جن کی ڈیلی بہت سٹرونگ ہے وہ بعض دفعہ کسی اور ٹاپک کو یا کسی اور کیٹیگری کو کور کرتے ہوئے اپنا کونٹنٹ لکھتے ہیں اور ایڈ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ان کی ڈیلی سٹرونگ ہونے کے وجہ سے ان کا کونٹنٹ جو ہے وہ رینکنگ میں آ جاتا ہے تو گوگل اس چیز پہ انہوں نے کافی کام کیا اور اب انہوں نے ہمیں کور اپ ڈیٹ کے اندر یہ چیز منشن کر دیا ہے کہ اگر آپ اپنی ویب سائٹ کے کونٹنٹ کے علاوہ یا اپنی نیش کے علاوہ کسی اور ٹاپک کو کور کریں گے تو یہ انتہائی خطرناک ہماری ویب سائٹ کے لیے ہو سکتا ہے تو جو گوگل نے ہمیں بتایا کہ ایکسپائر ڈومین ابیوز کو آوائیڈ کیا جائے ایکسپائر ڈومین سے کیا مراد ہے بیسیکلی ہم لوگ اچھی ویب سائٹ کو ڈونڈتے ہیں جو کہ ایکسپائر ہو گی ہیں اور وہ اچھا ہونا ان کو اس بات پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آیا کہ ان ویب سائٹ نے ہائی او تھارٹی ویب سائٹ سے بیک لنک لیا ہو لائک فار ایکزمپل ایک ویب سائٹ ہے جس نے ویکی پیڈیا سے بیک لنک لیا ہوا ہے اور وہ ایکسپائر ہو گیا تو ایسی اوز کی کیا پریکٹیسیز ہوتی تھی کہ ہم لوگ وہ ڈومین پرچیز کر لیتے تھے اور اس ڈومین پہ کچھ بھی ان جنرل کانٹن لکھ کے تو اپنی ویب سائٹ کے ساتھ جو کہ ہم جس ویب سائٹ کو رینک کروا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم لنک کر دیتے تھے لائک ہم ان ویب سائٹ کو ایکسپائر ڈومین پرچیز کے لیے خریدتے تھے تو بسیکلی گوگل نے ایکسپائر ڈومین کا کنسپٹ بلکل ختم نہیں کر دیا ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اس طرح یوز کر سکتے ہیں کہ ہم ان پہ اپنی بزنس ویب سائٹ کو کر سکیں نہ کہ صرف ان سے بیک لنک لینے کے مقصد سے ہم ان کو یوٹلائز کریں تو یہ تھی تین کور اپ ڈیٹس جو کہ میں بتانا چاہ رہا تھا thank you so much for watching keep sharing the video thanks a lot